کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے ہی قرآن میں آتا ہے عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے پہلے سب سے کہا اللہ ستو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا قالو بلا شہیدنا ہاں ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں سورہ عراف کی آیت نمبر 172 تو سارے انسان جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر ہی کونشنس ہوتی ہے نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی تو جو نفس کے اندر ججمنٹ ہے ہر انسان میں اسی طرح اب صرف یہی بات نہیں رک گئی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر ماردرشک رسول بھیجے بار بار ہر زمانے میں ولیکلی قوم انہاد ہر قوم میں گائٹس تھے رہنما تھے راستہ بتانے والے تھے جنہیں اوپن سائنس دی گئی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے سورہ فسیلت میں سورہ فورٹی ون آیت نمبر ففٹی تری سنوریہم آیاتینا فی الافاقی وفی انفسیہم حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ انسان کے لیے واضح ہو جائے اللہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں بہت جلد اپنی نشانیاں زمین کے دور دراز علاقوں میں دکھائیں گے ان کے خود کے نفسوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے تو انسان کو اللہ نے نشانیاں بتانے کا وعدہ کیا پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالی نے انسان کے اندر بھی ججمن دیا پھر بھی کوئی انسان غلط راستے پر جاتا ہے تو غلط راستے پر چلا گیا لیکن سنسیرلی توبہ کرے سنسیرلی اپنا راستہ بدلے تو اللہ معاف کرنے بھی تیار ہے اور یہ سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک بہت بیوٹفل سا وعدہ ہے سورہ سترہ آیت نمبر پندرہ میں سورة الاسرہ اللہ تعالی نے کہا وَمَا كُنَّ مُعَدْدِبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ رَسُولَا ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک آکے میسنجر نہ آ جائے پیغام نہ مل جائے یعنی ایک انسان کو جب سچی بات پتا چلتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے اب امیجن کریے کہ کتنے بڑی کی بات ہے کوئی بچہ آگر یہ ٹیبل پہ چڑھا ہوا ہے اب یہاں سے گر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب بولا تھا میں نے سنبھالو لیکن ایک ہے جو ٹیرس پر چڑھا ہوا ہے جو ٹیرس کے ایچ پر ہے اور وہاں سے اگر وہ بات نہیں سنتا وہاں سے گرے گا تو وہاں سے تو بچے گا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو انسانوں کا رب ہے اب اس کی بات ماننے سے کوئی انکار کرے سچ بات دیکھے پہچانا سمجھ میں آئی لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا تو یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے جیسے ایک ہوتی گداری اب گداری کی کیا سزا ہوگی اب جس نے اوپر والے کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا اس پر ایمان نہیں لایا اس کے بارے میں صحیح بات نہیں مانی تو کیا اس کو اس گداری کی سزا نہیں ملے گی جس کی زمین پر جیا سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی انسان غلط راستہ لے تو کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا انسان کو تو انسان کو تو بدلہ ملے گا اور دیکھی میرے بھائیوں یہ سب باتوں سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی اگر حقیقت بدل جاتی تو well and good اچھا تھا لیکن نہیں یہی ایک harsh reality ہے کہ انسان کو phase کرنا ہوگا consequences جو کیا ہے اس کا بدلہ phase کرنا ہوگا اچھا کیے تو اچھا ملے گا جی جیسا آپ نے کیا ہے ویسا آپ کو جزا اور سزا ملے گی